ایسا جی ڈی جو ویکنسی آرہی ہے اس کا کیا کیا سلیبس ہے کیا کیا اس کی جو پوری ڈیٹیل آپ کو میں دینے والا ہوں اس کا فیزیگل میں کیا ہوتا ہے میڈیگل میں کیا ہوتا ہے وہ اس میں کیا کیا سبجیکٹ آتے ہیں کس کی سبجیکٹ کی کتنے کیوں سنواتے ہیں اس پر اس لیے آپ کس کی تیاری کرے کیا نہیں کرے اس کی پوری ڈیٹیل ہے دوستو سب سے پہلے آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ 25 مارچ 2021 سے اس کے فورم شروع ہوں گے تو اس کو فورم میں اپلائی کر دینا جو دس مہیں 2021 رکھ چلیں گے تو سب سے پہلے کام ہے آپ کو فورم میں اپلائی کرنا اب اس کے لیے کون ایلیجیبل ہے وہ بتا دیتا ہوں میں اس کے لیے ٹینت پاس ٹینت پاس ہونا چاہیے اگر وہ 40% سے بھی پاس ہے تو بھی بھر سکتا ہے ضرور نہیں کہ 45% ہو یعنی ٹینت پاس ہونا چاہیے اس کی آئیو کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو 18 سے 23 سال ایج 18 سے 23 سال ایج ہونی چاہیے اگر وہ OBC سے ہے تو وہ تین سال کا اس کو ایکسٹرہ مل جاتا ہے اور اگر وہ اس کی ایسٹ سے تو ان کو پانچ سال کا ایکسٹرہ ملتا ہے تو وہ اٹھائی سال تک کے فورم کو فیلپ کٹ سکتے دوستوں تو آپ بھی اگر اس کیٹیگری میں سے کسی میں آتے ہو تو آپ جروری فورم فیلپ کرنا اب اس کے تیاری کے لیے کیا کیا سبجیکٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں تو دیکھو سب سے جو اس کے سبجیکٹ ہے چار سبجیکٹ ہے جن کے 25 25 نمبر کے سب سے پہلا سبجیکٹ ریزنگ ریزنگ کے 25 نمبر کے میت میت کے 25 25 نمبر کے پچیس کے پچیس کے پچیس نمبر اور ہندی کے پچیس کے پچیس نمبر جو ہندی آتی اس میں گرامر آتی ہے اس کے علاوہ جو ہندی کی جو وکیویلٹی ہوتے ہیں جسے معاورے ہو گئے ان کی جو گرامری بان لیجی ہندی کی گرامر آتی ہے ٹھیک ہے جس میں معاورے پری آئے وچی سبج ویلوم سبج یہ سبھی اس پرکار کے آتے ہیں آپ کو ایسا سی جیڈی اسپیشل ہندی کی بک مل جائے گی دوستوں جی کے میں آپ کو پتا ہے یہ اسٹری ہو گئی اب کمپیوٹر بھی ایڈ ہو گیا یا پولٹکس ہے اس کے علاوہ جو انٹرنیشن جی کے بھی ایک دو کیوشن آتے رہتے ہیں تو وہ کیوشن بھی تیار کریں آپ باقی ایسے جیڈی کی جو بک ملتی آپ اس میں جی کے لیول دیا ہوا ہے یا اس کی نوٹی پی کسن آپ جا کے آن لائن چیک کر سکتے ہو اب ابھی تک اس کی نوٹی پی کسن آئی نہیں یہ دوزار کیسے والی لیکن آپ دوزار سترہ والی جیسے آپ ٹائپ کرو گئی ایسے ایسے جی ڈی نوٹی پی کسن دوزار سترہ تو اس میں اپنے آپ سب سے اوپر 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 ہو جائے گی اس کو دیکھ لینا اس میں کیا کیا سبجٹ کیا کیا ٹوپک دیا ہوا پوری ٹوپک اس میں لے سکتے ہو جو موسٹ جو ٹوپک رہیں گے وہ پوری پوری ڈیٹیل لے سکتے ہو میت کے آپ کے پتہ یہ کی میت کے پچیس نمبر کے پچیس کیوسن ہوتے ہیں اور ریزنگ کے پچیس نمبر کے پچیس کیوسن ہوتے ہیں ان میں ایک چیز ایک سب سے تو بینی فیٹ ملتا ابھی تک اس میں نیگیٹیو مارکنگ نہیں تو جب بھی آپ اس کا پیپر دو تو پوری پوری کیوسن اٹینڈ کرنا اگر نئی نوٹی پی کسن میں اگر نیگیٹیو کیوسن دے دیتے ہیں تب آپ یہ غلطی نہیں کرنا لیکن ابھی کے انوشار آپ یہ کر سکتے ہو کہ جتنے بھی سب سے پہلے اس کا ہوتا ہے آپ کو فورم فیلپ کرنا اس کے بعد میں آپ کا ایکزام ہوگا ابھی پرزین ٹائم میں جو ایسے جنگی کی ویکنسی چل رہی ہے اس کا ایکزام آپ کو پتا اگر تمہیں ایکزام ہے تو ابھی سے آپ تیاری شروع کر دے اور جو میت اور ریزنگ کی آپ تیاری میرے ساتھ کر سکتے ہو میں میں تو ریزنگ کی کافی ویڈیو ڈالتا ہوں تو آپ میرے ساتھ تیاری کر سکتے ہو اس کے علاوہ اب اس کے بعد میں ہوتا ہے اس کا فیجیکل تو دوستو فیجیکل میں کیا ہوتا ہے فیجیکل میں ہوتا ہے میل کے لیے پانچ کلومیٹر رننگ 24 منٹ میں اور فیمیل کے لیے 1.6 کلومیٹر یعنی سوڑا سو میل میٹر کی رننگ ہوتی ہے آٹھ منٹ تیس سیکنڈ اس کے میں ٹائم ملتا ہے دوستو یہ ہو گیا میل اور فیمیل کے لیے رننگ سبھی کے لیے سیم ہے اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے کسی کو اب ہوتا ہائٹ ہائٹ کی بات کریں تو ایک سو ستر سینٹی میٹر جنرل ڈو بی سی اور ایسی کے لیے اور فیمیل کی 157 ڈی کو اسپیسل چھوٹ ملتی ہے اس میں ہائٹ میں 162.5 ان کی چاہیے ہائٹ اس کے علاوہ اگر ہم چیسٹ کے بات کریں میں اس کی آجسپپ synth can a 50 ھائٹ ایس کہー چ discoveries ت thy ہٹ سے کیوں которую آپ کو ایک چیز عور بتا دو اس سات میں میں اس میں کی کیسے فیجیکل کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ count نہیں ہوتے ہیں فیجیکل کیول آپ کو صرف پاس ہونا ہے فیجیکل کے کوئی نمبر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی میٹ بنتی ہے وہ کیول نمبر bays پہ ہی بنتی ہے تو آپ کو زیادہ سے جیدہ نمر لانے کوشش کرنی ہے stehen جڈا بھی تیار میرے کاmee اس کے بعد میں وہتا ہے اس کا میڈی کل تو میڈیکل میں کیا کیا ہوتا ہے میڈیکل پورا ہوتا ہے لیکن آرمی اگر آپ آرمی کے میڈیکل میں رہے ہو تو بھی آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں میڈیکل میں کچھ چیزوں میں چھوٹ ہے مثل اسے آپ کا اگر دانت زیادہ ہے اگر اگر اگلی میں چھوٹی مورٹی کٹ پٹ ہے یا کہیں چھوٹ آئی ہوئی ہے یا آپ کے دانت زیادہ ہے یا تھوڑا سا ناک میں پروبلم ہے ناک ٹیڈا ویڈا ہے تو بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کا میڈیگل دینا آپ میڈیگل میں پاس ہو جاؤ گی کیونکہ آرمی سے تھوڑا سا چھوٹ ملتی ہے اس میں مان لوگی بیس پرسنٹ تک میڈیگل میں اس میں چھوٹ مل جاتی ہے تو اگر آپ آرمی کا میڈیگل فیل بھی ہو یا آپ کے انگلی میں جیسے چوٹ روٹ لگیے اس پرکار کے جیسے میری انگلی میں لگیے تو بھی آپ کو گھبرانے کی ٹینشن نہیں ہے یا چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پھٹ ہو سکتے ہو اس میں تو پھر میڈیگل ہوتا ہے میڈیگل میں نے بتا دیا کہ آپ پھٹ ہو سکتے ہو تو آپ ضرور ٹرائے کرنا اور پھر ہوتی ہے فائنل میریٹ پھر میل میریٹ میں سیلیکشن ہونے کے بعد میں آپ کا نمبر آ جائے گا اور آپ زوین کر لوگے اسی جی ڈی کے ترو بی ایس اپ سی آر پی ایس اپ ان سبی کو دوست ہوں جائے ہند جائے بھارت